اسلام علیکم ناظرین فیمس سٹی نیوز کے خبرنامے میں آپ سب کا استقبال ہے ٹی آر ایس ورگنگ پریسیڈنٹ اور آئی ٹی منسٹر کیٹی رامہ راؤ نے تیلنگانہ کے چیف منسٹر کیٹ چندر شکر راؤ کے یوم پیداش کے موقع پر ریاست بھر میں پندرہ سے سترہ فیبری تک تین روزہ جشن منانے کا اعلان کیا تخریبات کے حصے کے طور پر پندرہ فیبری کو ہسپیٹلز، اولیج ہومز، یتیم کھانوں میں کھانے اور کپڑوں کی تقسیم کے پروگرام مناخت کیے جائیں گے سولہ تاریخ کو تمام حلقوں میں خون کے اتیا کے اجلاس مناخت کیے جائیں گے سترہ فیبری یعنی چیف منسٹر کی یوم پیداش پر تمام عقیدت دعائیں کی جائے گی اور شجرکاری مہیم جیسے پروگرام مناخت کیے جائیں گے ان کے ساتھ کیٹی راما راؤ نے تی آر ایس کے تمام کارکنوں پر زور دیا ہے کہ وہ گفت اسمائل مہیم کے تحت ضرورت مندوں کی خدمات اور مدد کریں سال دو ہزار ونیس میں آج ہی کے دن جب ملک والنٹائن ڈی منایا جا رہا تھا دوسری طرف پلوما کے سرزمین ہمارے ملک کے بہدر جوانوں کے خون سے سرخ ہو رہی تھی اس دن پلوما میں دہشت گردانہ حملے میں ہمارے ملک کے چالیس سی آر پی ایف جوان شہید ہوئے تھے اس حملے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا آج اس واقعے کو تین سال مکمل ہو چکے ہیں لیکن پلوما کا زخم ابھی بھی تازہ ہے اس دن کو یاد کرتے ہوئے ہر کوئی شہادہ کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے پلوما شہیدوں کی برسی کے موقع پر کرونا کی وبا کے سبب مدیہ پردیش جماعت علماء اور صد بھابنا منج کے قانونی مقتصر پروگرام میں خراج عقیدت پیش کی وہیں فلمی اداکار اکشے کمان نے بھی پلوما میں شہید ہونے والے فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے حیدر آباد میں کل ہند سناتی نمائش 25 فیبری سے شروع ہوگی نمائش کے اوقات میں معمولی سی تبدیلی کی گئی ہے روزانہ شام چار بجے سے دس بچ کے تیس منٹ تک نمائش کھلی رہے گی کرونا کیسز میں اضافے کے پیش نظر افتتا کے بعد نمائش کو اچانک بند کر دیا گیا تھا اکم جنوری کو افتتا کیا تھا لیکن سیکنڈ جنوری کو دس جنوری تک نمائش کو بند کرنے کا احکام جاری کیا گیا تھا پر دس جنوری کے بعد بھی نمائش کو کھولے کی اجازت نہیں دی گئی تھی اب تلنگانہ میں کرونا کی تیسری لہر کے ختم ہونے کے اعلان کے بعد All India Industrial Exhibition Society کے ذمہ داران 20 یا 25 فیوری سے سالانہ نمائش دوبارہ شروع کرنے کا منصوبہ میں تھے اور اب تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے نیوز ایجنسی اے اے نائی نے حال ہی میں ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کے ذریعے بتایا کہ بھارتی حکومت جلد ہی چوپن چھینی ایپس پر پابندی لگانے جا رہے ہیں حکومت کو لگتا ہے کہ یہ ایپس ملکی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے اس لیے ان پر پابندی کا حکوم جلد جاری کیا جائے گا ان ایپس میں ایپ لوک اور گرینہ فری فائر جیسی کئی مشہور ایپ